خواتین حضرات خوش آمدید آداب گوڈ مارننگ آپ سب کو ہماری طرف سے ہو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام جے کے میں ہوں آپ کا مذبان عشقہ گوہر اور میرے ساتھ عاصف رشید ہے اولاں تو آپ سے معذرت خواہ ہے کہ چند منٹ تاخیر کے ساتھ آپ کے سامنے حضر خدمت ہوئے کچھ تقنیقی وجہات کی بنا پر نشریات میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی تھی لیکن آج کے پروگرام کا آگاز جو ہے انتہائی اہم خبروں سے کیا جائے گا نصری بھیلوکامی سطح پر ریاست جمہو کشمیر کے متعلق کیا کچھ کہا جارہا ہے اس پر گفتگو ہوگی ریاست کے اندر کس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے گورنر انتظامیہ کیا کچھ کر رہا ہے اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ چالیس دن مکمل ہوئے ہیں پانچ اگست کے بعد جب خصوصی درجہ ریاست کو ختم کیا گیا اور ریاست کو دوہ سو میں تقسیم کیا گیا اور اکتیس تاریخ بلکل سامنے ہے کس طریقے کے حالات وادی کشمیر کے اندر ہے اور حکمرات جماعت جو دلی کے اندر ہے وہ کس طریقے سے حالات کو دیکھتی ہے زاویہ کون سا ہے اور کس طریقے سے پرخا جاتا ہے آنے والے جنوں کو ان سبھی معاملات پر ہم آج گفتگو کریں گے لیکن آج سب سے پہلے بات ذرا کرتے ہیں اس بڑی خبر کی جو پچھلے دو تین دن سے لگاتار سرکیوں میں بنی ہوئی ہے پاکستان اور عمران خان جو جمعہ کشمیر کے مسئلے پر لگاتار ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہیں آج کل عمران خان دو وجہ سے کافی زیادہ سرکیوں میں ایک ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ پر جہاں پوری دنیا سے ردعمل سامنے آیا ہے وہیں پر آہ کل جس طریقے سے تقریر عمران خان کی طرف سے مظفر آباد کے اندر کی گئی ہے وہ بھی کافی اہمیت کی حامل مانی جاری ہے کیونکہ اب سب کی نظریں جو ہے وہ اقوان المتحدہ کے جنرل کاؤنسل کے اجلاس پر ہے جہاں پر دونوں ملک بارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے لیکن سب سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا کیا ہے عمران خان کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے مسئلے پر آہ ففٹی ایٹ ملکوں کا اٹھاون ملکوں کا جو ہے سپورٹ آہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے اور یہ معاملہ انہوں نے اس وقت کیا جب آہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشن آہ کی ریپورٹ سامنے آئی تھی اجلاس سامنے آیا تھا اور اس کے بعد ان کا آفیشل ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً اٹھاون ففٹی ایٹ ملکوں کا آہ جو ہے موقف اور تائید جو ہے پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد پوری دنیا میں رہنے والے لوگ اور جو سیکیارٹی کاؤنسل کو جانتے ہیں اور ہیومن رائٹس کاؤنسل کو جانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ صرف سنتالیسی ملک آہ اس وقت اقوام متحدہ کے اندر ہے اور سنتالیس ملکوں کے حوالے سے ہی پورا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے لیکن جس طریقے سے دعویٰ پیش کیا گیا اس دعویٰ اور انٹرنیشنل فارم کے اندر بھی اس ٹویٹ کو جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے لکھا جا رہا ہے اور بھارت کے اندر بھی یہ ٹویٹ جو ہے کافی ٹرال پچھلے دو تین دن سے ہو رہا ہے جس میں عمران خان کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی تھی اب وہ ذرا فٹا فٹ سے بات کریں گے اس ٹویٹ کے بعد کل کے دیئے گے بیان کی کل عمران خان کا ماننا ہے کہ چالیس دن کا معاملہ جو وادی کشمیر کے اندر آہ گزرا ہے جس میں بندشیں بھی ہوئی ہے اور لگاتر آہ انٹرنیٹ اور موبائل سرویچز کو محتل رکھا گیا ہے تو اس سے نہ صرف حالات مزید بگڑے ہیں نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ ان کا ماننا ہے کہ مسلم آبادی جو پورے ملک کے اندر ہے ہندوستان کے اندر رہائش پذیر ہے وہ بھی موڈی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ہے نمبر ایک نمبر دو ان کا ماننا ہے کہ نہ صرف اب انڈیا کے اندر بلکہ ریسٹ آف دے ورلڈ کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہے اور مسلم آہ مسلمان ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ہے اور انہوں نے بھی اپنی اپنی بات جو ہے وہ سامنے کہنا شروع کیا ہے یہ کل مزفرہ بعد میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہوں گئی لیکن جس دن کرفیو اور ریسٹکشن وادی کشمیر سے ہٹیں گی اس دن پتا لگے گا کہ وادی کشمیر کے حالات کس طریقے کے ہیں عمران خان کا دعویہ ہے اور ساتھ ساتھ کل اپنی تقریر کے اندر عمران خان کا بیشتر وقت نرندر موڈی سے خطاب کے دوران گزرا اور آر ایس ایس کی حوالے سے پالیسیوں پر بات کرتے ہوئے مزفرہ بات کے اندر پورا معاملہ جو ہے وہ گزرا ہے کل بالا کوٹ کی بھی یاد عمران خان کو دوبارہ آئی اور بالا کوٹ ائر ائر سٹرائک پر ان نے کہا کہ جس طریقے کا معاملہ پچھلی بار بالا کوٹ کے اندر ہوا تھا اگر اس بار تھوڑی سی بھی جنبیش ہوئی تو اس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو عمران خان لگاتار ایک کے بعد ایک دن جمہور کشمیر کے معاملے پر آ رہے ہیں اور بات کریں اور کل انہیں مزفرہ بات نے کہا کہ اب ہم کشمیری عوام کی آرزوں اور امنگوں کے مطابق اٹھیں گے اور اقوام مطاعدہ کے اندر بات کریں گے پہلا موقع نہیں ہوگا جب اقوام مطاعدہ کے اندر بارت اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے سامنے ہوں گے وہیں دوسری جانب یو این ای چار سی کا اجلاس پی چل رہا ہے اور اس پیچ دو روز قبل جب شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کشمیر معاملہ اٹھایا گیا تھا اور پوری تقریر جو تھی ان کی پورا جو خطاب تھا وہ کشمیر معاملے سے جڑا تھا اور اس پر فرس سیکریٹری ویمر شارین کی طرف سے بھی جواب دیا گیا تھا بھارت کا موقف رکھا گیا تھا اس پر لیکن اب ایک اور جواب بھارت کی طرف سے دیا گیا ہے یو این ای چار سی میں بھارت کی سیکنڈ سیکریٹری مینی کمام دیوی کی طرف سے کل جواب دیا گیا اور انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے ان تمام الزامات کو مسترد کیا جو دو روز قبل شاہ محمود قریشی کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی اور دیگر کئی ایسے الزامات تھے جو ان کی طرف سے لگائے گئے تھے اس بیچ کل کمام دیوی کی طرف سے بلوچستان کا بھی ذکر کیا گیا خواہبر پختون کا بھی ذکر اور دوسرے سندھ کی ان علاقوں کا بھی ذکر کیا گیا جہاں پر سیاسی لیڈروں کی حتیائیں ہوئی ہیں یا ان کو مارا گیا ہے ان کے قتل ہوئے ہیں اور اس معاملے پر پاکستان کو گور کرنے کو کہا گیا ہے بھارت کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں دکھل اندازی سے بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملات پر گور کرے کم آ اس بیچ مینی کمام دیوی نے کیا کچھ کہا وہ ذرا دیکھی موسیقی باستان اگرام بزرمانی درستان اگرام کیا تو مینے کمام دیوی کا جواب دیا جا رہا ہے اور ہر دن ایک نئی بات جو ہے وہ اقوائے میں ہوتا تھا کہ دفتر سے سامنے آ رہی ہے لیکن اس بیچ ذرا بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کی ڈانالٹ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اندر بھی سینٹرز کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے جس میں جمہور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ڈانالٹ ٹرمپ سے کہا گیا ہے کہ وہ ذاتی مداخلت کرے تاکہ ریاست کے اندر کمنیکیشن بلوکن اور سیاسی کیجین کی ریای کو ممکن بنایا جا سکے پانچ سینٹرز کی طرف سے چٹھی لکھی گئی ہے ڈانالٹ ٹرمپ کو ڈانالٹ ٹرمپ کا جواب بھی جو ہے اس چٹھی کا واپس گیا ہے ان پانچ سینٹرز کا جن پانچ سینٹرز کے نام ہے جن کو جنہوں نے چٹھی لکھی ہے ان میں کرس مین ہولنڈ ٹوڑی ینگ بین کارلین اور لنڈا گرانس ہے جنہوں نے جمہو کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے اپنی چٹھی ایک تحریری خط جو ہے وہ ڈانالٹ ٹرمپ کو لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ یہ جو ریاست جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر اور پینٹیس اے کے خاتمے کے بعد جس طریقے کی صورتحال بنی ہے اس مسئلے کو لے کر وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ دوبارہ بات کی جائے اور ٹیلی کمنیکیشن انٹرنیٹ سرویسز اور جو پولیٹیکل پریزنرز بنائے گئے ہیں ان کی ریلیز کے لیے جو ہے قدم اٹھائے جائے کیونکہ لگاتار صورتحال جمہو کشمیر کے اندر کمنیکیشن بلوکیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یو ایس سینیٹر باب کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے تین سو ستر اور پینٹیس اے پر حکومت کا فیصلہ ہوا ہے مرکزی حکومت کا فیصلہ ہوا ہے یہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور اس میں ریاست کے جمہو کشمی کے لوگوں کی رائے کو نہیں سنا گیا ہے تو انہوں نے اپنے صدر یعنی سینیٹرز نے پریزیڈنٹ ٹرم کو لکھا ہے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جب وہ وہ سائیڈ لائنز اکوان متحدہ کے سائیڈ لائنز پر ان سے ملیں گے تو اس مسئلے کو جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے تو ایک طرف سے اکوان متحدہ کے اندر لگاتار جوابی جواب اور الزامات جوابی الزامات چل رہے ہیں وہیں پر اب چٹیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تیز ہوا ہے ادھر بورس جان بورسن جو بریٹن کے ہیں وہاں پر بھی جو ہے جمہو کشمی کے معاملے پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور جان بورسن بورس جانسن جو ہے انہوں نے بھی اپنے سینیٹرز کو جو ہے وہ جواب لکھا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اپنے سینیٹرز کی طرف سے چٹھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ معاملہ جو ہے جمہو کشمی کے اندر انتہائی سنگین رخ اختیار کر رہا ہے پچھلے چولیس دن سے لگاتار کرپیو ریسٹکشنز اور آہ کمیونکیشن بلوکیڈ ہے پولیٹیکل پریزنرز کو نظر بند رکھا جا رہا ہے سیاسی آہ حل چل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اس لیے وہ اپنی بات کو واضح کرے کہ کس طریقے سے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اس پر صدر بریٹن صدر کا بیان جو ہے بوریس جانسن کا سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے معاملے پر جو پہلے سے ہی موقع بریٹن سرکار کا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور دوسرا جو ان کا ماننا ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز اور کمیونکیشن بلوکیڈ اس پر انہوں نے اپنی گہری تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ آج لگ بک سبھی اخبارات میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے تاہم ان کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگ اور پاکستان اور بارت سرکار یعنی تینوں طریقین جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر جمہو کشمیر کے مسئلے کا دائمی حل نکالے یہی بریٹن سرکار جو ہے وہ چاہتی ہے تاہم تین سو ستر اور پینٹیس اے کے معاملے پر جو ماننا ہے بریٹن سرکار کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنل ایشو ہے اور اس پر سرکار کا جو فیصلہ ہے وہ ان کا اپنی نا ہے لیکن جمہو کشمیر کے معاملے پر ضرور اتنا کہا گیا کہ جس طریقے کی سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان بارت اور جمہو کشمیر کی عوام جو ہے ان کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے تو یہ باتیں جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک بات آ رہی ہے انٹرنیشنل کمیٹی سے بریٹن نے کیا کچھ کہا آئی ایس کے اندر کس طریقے سے چٹیاں لکھی گئی اور یو این کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے یہ خاکہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ لیا ہے اب ذرا بات کرتے ہیں وادی کشمیر کی کیونکہ وادی کشمیر کی صورتحال پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے جب عالمی سطح پر اس طریقے کی باتیں ہو تو وادی کی صورتحال کو بھی ڈسکس جو ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ذرا کشتوار کی خبر سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں اور خبر بتائیں گے آصف آپ کو کیا کچھ ہے جی آصف جی بالکل پانچ اگست کے بعد سرکار نے جو فیصلہ لیا تھا اس کے بعد ہم نے زیادہ تر علاقوں میں چاہے وہ کشمیر کی بات ہو یا پھر جمہو خطے کی چناب ویلی میں بھی بند کا اثر رہا تھا اور ایسے میں اب جب حالات معمول پر آہستہ آہستہ لوٹ رہے تھے کل ایک اور ہتھیار چھیننے کا واقعہ یہاں پر پیش آیا جس کے بعد یہاں پر حالات ایک بار پھر اسی طریقے سے دیکھے گئے جو پانچ سے دس دن پہلے تھے یعنی پورے کشتوار ٹاؤن کے اندر کرفیو لگا دیا گیا اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ عمل میں لائے گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ریاستہ ماف کی جگہ جو زلس صدر ہیں ایڈوکیٹ شیخ ناصر ان کے ذاتی محافظ سے ہتھیار چھیننے کا معاملہ سامنے آیا تھا اور سب سے پہلے کل بھی ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی اور اس واقعے کے بعد حلقے پیشلے دس مہینوں کے بات کرے تو چوتھا واقعہ ایسا کشتوار زلے سے سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے بھی زلہ ترکیاتی کمیشنر کشتوار کے ذاتی محافظ سے ہتھیار چھیننے کا معاملہ سامنے آیا تھا تاہم ان تمام معاملات کے اگر بھی تک بات کی جائے تو ایک طرف تو انتظامیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے ملٹنٹ اورگنائزیشن کو ریفر کیا گیا کہ وہ ان کی طرف سے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیا گیا کشتوار ٹاؤن کے اندر چاہے وہ پولیٹیکل کیلنگز ہو ان کی بات ہوئی ہو لیکن اس بیچ ابھی تک مکمل طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں کسی کی گرفتاری ہوئی ہے کہ کن لوگوں نے ہتھیار چھینے تاہم اگر ایڈوکیٹ شیخ ناصر کے بات کرے تو ان کے بھائی کے طرف سے کل جو بیان دیا گیا ان کے طرف سے کہا گیا کہ دیر رات ان کے گھر میں تین لوگ جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہوئے دو کے ہاتھ میں پسٹل اور ایک کے پاس ایک اے سینٹالیس رائیفل تھی اور انہیں بند ہی بنایا گیا پوری رات انہیں دو کمروں میں بند کر کے رکھا گیا اور اس کے بعد نہ صرف ان کا جو سرکاری ویپن تھا ان کے بوڈی گارڈ سے وہ چھینہ گیا بلکہ ان کی ایک پرائیویٹ گاڑی جو تھی وہ لے کر بھی ملٹنٹ جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں لیکن کیا ملٹنٹ تھے یا کون لوگ تھے اس بات کی ابھی پولیس کی طرف سے جو ہے وہ آفیشل کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے تاہم پورے کشتوار ٹاؤن کے اندر کل سرچ آپریشن بھی چلائے گئے سی آر پی اف کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس اور فوج کی جوان بیچ اپے چپے پر تلاشی ابھیان کے دوران نظر آئے اور اس بیچ زیادہ تاہ ٹاؤن کے اندر جو ہے دکانے ایک دم سے بند کرنی پڑی اور پورا ٹاؤن افرات افریقہ ماحول جو ہے پورے کشتوار ٹاؤن کے اندر وہ پھیل گیا اور آج دوسرا دن ہے کرفیو نہیں ہے لیکن ایسے میں انتظامیاں نے کشتوار کے اندر تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا آج احتیاطی طور فیصلہ لیا ہے کل جو یہ معاملہ ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ رات بر مسلح افراد جو ہے وہ پی ڈی بی کے زلہ صدر کی رہائش گاہ پر رہے اس کے ذاتی محافظ کو بھی ارگمال بنایا لیکن وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو اور اس کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو گاڑی ملیٹنٹ اپنے ساتھ لے گئے تھے جب انہیں ہتھیار کھینا اس گاڑی کو جو ہے وہ برامت کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طریقے سے آسیب نے بھی آپ کو کہا پچھتے دس دن کے دس مہینوں کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تو چوتھا انسیڈنٹ ہے کشتوار ٹاؤن کے اندر کیا کچھ ان کے بھائی کہہ رہے تھے کل ذرا پہلے اس کو بھی سن لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کچھ وہ اس کے ساتھ ساتھ عجیشان ہمارے ساتھ جوائن کریں گے کہ آج کی تازہ ترین صورتحال کشتوار کے اندر کس طریقے کی بنی ہوئی ہے ایک کے ہاتھ میں ایکے فارٹی سیون تھی اور دو کے ہاتھ میں پسٹل سی وہ ہمارے گھر میں گسے اور ہمارے بردر سے ملے جو کی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے پی ڈی پی کے انہیں بتایا آپ ہی ایڈوکیٹ شیخ ناصر ہیں انہیں بولا ہاں اور ان کو دکہ دے کر جو اپنے روم میں بند کر دیا ان سے موبائل وغیرہ بھی چھنا جو بھی ان کے پاس کالز آنے لگی وہ خود ہی ریسیو کرنے لگے سپیکر آن کر کے اسے بات کرنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کا پی ایسو جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور ہم کو آڈر جو اوپر سے آیا ہے آپ کو کل کرنے کا اور آپ کی پی ایسو کو کل کرنے کا تو یہی سلسلہ رات بر چلتا رہا سب کو گھر میں بند کر کے قید کر کے رکھ دیا تو صبح گالبین نوم بجے وہ کچن میں آئے ہمارے اور سارے لوگ جو ہیں سب کو فیملی میمبرز کو ایک کمرے میں بند کر دیا تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے اس کو انہوں نے رسی سے باندھا سارا سامان ان کے ساتھ تھا بیگ میں رسی سے ان کے اس کے ہاتھ باندے پیر باندے اس کے ساتھ بیڈ کے ساتھ باندیا کپڑا موں میں لگا کے پورا ایڈیسو ٹیپ لگا کے اس کے بعد مجھے باندھا انہوں نے اس کے بعد ہمارے فادر صاحب کو باندھا پھر لیڈیز کو الگ روم میں لے کر بند کر دیا اور ہمارے بردر کو دوسری لیکن کہہ رہے تھے کہ آپ کے بردر کو ہم ساتھ میں لے کر جائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے کل کرنا ہے اور پی ایسو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پی ایسو کو یہاں پر بلایا تو بردر کو گن پوائنٹ پہ رہ کے گن کاک کر کے گن پوائنٹ پہ پی ایسو اس کو فون کروایا اس کو گھر پہ یہاں بلایا اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی یہاں ہمارے گیٹ پہ لیکن بعد میں جو ہے اس سے گن چھینی گئی اور اس کو بھی جو ہے بہت پیٹا اور پیٹ کے اس کو کمرے میں بند کر دیا اور ہم کو بعد میں پتا چلا وہ کسی طرح سے جو ہے اس نے اپنی رسی کھول کے وہ کمرے سے چھلانگ مار کے پولیس کو انفارم کر دیا تھا اور پولیس موقع پر یہاں ہمارے گھر میں آ کر اور ہم کو اجیس شاہ نے اس وقت ہم آزا جوئن کر چکے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طریقے کی وارداتیں جو وہ وہاں پر ہوئی ہے چاہے آر ایس ایس کے چندر کانت شرما کی کلنگ سو یا اس سے پہلے انیل پریہار برادر اس کی کلنگ ہو یا اس سے پہلے ویپن سمیچنگ کا معاملہ ہو تو لگاتار کشتوار جو ہے وہ خبروں کے اندر بنا ہوا آجے آزا اپ ڈیٹ کرے کل لگاتار اس خبر پر ہم ٹریک کر رہے تھے تو ایک کے بعد ایک پرد کھلتی گئی کہ کس طریقے سے رات بر وہاں پر ملیٹنٹ رہے اور صبح وہ فرار ہوئے گاڑی میں اور اس کے بعد ڈسٹک کے اندر کرفیو ایمپوز کرنا پڑا آج کی کیا کچھ صورتحال ہے اور کہاں پر یہ کیس کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے جی گوھر جی آج جو صبح کرفیو لفٹ کر دیا گیا ہے اوفیشلی اور جو ہماری دی سی کشتوار سے بات ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرفیو لفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ایتھیات کے طور پر ضلع میں جتنے کالیجز اور سکوز ہیں ابھی آج ان کو بند رکھا گیا ہے کیونکہ اپری ہنچن تھی ان کے پاس انپورس سے کی ملٹنٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کچھ کلنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن انپورس کے باوجود جہاں ڈپلائیمنٹ زیادہ تھی اور میں اگر کہوں کہ اتنی ڈپلائیمنٹ خاص کر جب تین سو ستر انوچیت کو ہٹانے کے بعد ایکسٹر ڈپلائیمنٹ کس طور میں کی گئی تھی اس کے باوجود کال یعنی ایک پریوار کو دس گھنٹے تک ہوسٹیج بنایا جاتا ہے اور آتک وادی تاؤن کے اندر سے وپن شین کے پھر فرار ہونے میں کامیاب رہے جو گاڑی ڈاکٹر شیخ نظیر جو کی ایڈوکیٹر ناصر کے بھائی ہیں ان کی ویگنار کو لے کے وہ اس گھر سے نکلے تھے وہ ویگنار کشتوارٹ سے قریب 6 کلومیٹر دور ڈول ایک ایریا پڑتا ہے وہاں سے ابنڈنٹ حالت میں پولیس نے کل شام کو ہی برامر کر لی تھی تو پل ملا کہ ابھی سیچویشن اوپر اوپر سے دیکھیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ ویسے کا ویسا ہی ہے خاص کر کافی سکورٹی ایجنسیز کا ہو رہا ہے لوگوں میں کہنا ہے کہ جس طرح سے بھاری تیناتی کشتوارٹ میں کی گئی ہے اس کے باوجود اس طرح کا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سی سی ٹی وی فٹیج کو کھنگال آ جائے گا کیونکہ لاس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ ٹاؤن کے اندر سی سی ٹی وی فٹیج لگائی گئی ہے بیریکیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے تو کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے کیا ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جی بالکل سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ایک اس کا ایک حصہ ہے انیسٹیگیشن کال کال شام تک ایک پولیس کی پارٹی پورے ٹاؤن میں جہاں جہاں بھی چاہیے آفیشل سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال ہے یا پرائیوٹ انسٹال ہے تو اس گاڑی کو ٹریک کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن کوئی خاص کامیار بھی ان میں نہیں ملی ہے کچھ ایک آت آئی ویٹنس نے اس گاڑی کی محمد کو ایک پرٹیکلر ایریا میں جاتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بعد ہی یہ گاڑی ٹریک کر لی گئی اور ڈول میں پکڑی گئی ہے لیکن جہاں پر کسی خاص تنظیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کون لوگ یہ تھے کوئی ایڈنٹیفیکیشن ہو پائی ہے کہ کون لوگ یہ تھے یا گھر والوں نے کوئی ایڈنٹیفائی کیا کہ سکیچ کس طریقے کا تھا کون تھے یہ ایڈنٹیفائی تو یہ کر لیا گئے ہیں جو پولیس کر رہی ہے جو جیسے یہ بات ہمیں سامنے آ رہی کہ یہ چوتھا حادثہ ہے دس مہینوں کے اندر جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک نومبر کو انیل بریار کی ہتیہ ہوتی ہے آٹھ مارچ کو ڈی سی کس طور کے باڈی گارڈ کا حسیات چھنا جاتا ہے نو اپرل کو چندرکان شرما کی ہتیہ ہوتی ہے اور اس میں جو چہرے انوال تھے انی چہروں کی بات کل والے حادثے میں بھی سامنے آ رہی ہے تو کل ملا کے وہی ٹیم ہے وہی گروپ ہے جو آپ دیرے دیرے ہتھیار جمع کر رہا ہے اور کل جو ہتھیار ایک اے فارٹی سون چھینی گئی ہے تو ابھی تک کل نو مہینوں دس مہینوں کے انترال میں تین ایک اے فارٹی سون یہ یہی گروپ کشتوار ٹاؤن کے اندر سے لینے میں کامیاب رہا ہے اور چار لوگوں کی ہتھیا بھی یہی گروپ کٹ چکا ہے بہت بہت شکریہ حضر شان آپ نظر بنائے رکھے کہ دن کس طریقے سے گزرتا ہے وہاں پر سکول کالیج کو آج بند رکھنے کے حکامات جاری کر دیا گیا ہے تاہم حالات پر آمن بتائے جا رہے ہیں لیکن حالات پر نظر رکھنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیاں بھی جو ہے وہ متارک ہو گئی ہیں اب ذرا بات وادیہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی کریں کیونکہ وادیہ کشمیر کے اندر چالیس دن مکمل ہو گئے ہیں جب سے خصوصی درجہ ہٹایا گیا اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے قدگنے لگائیں گئیں چاہے سیکشن وان فورٹی فور ہلپوز کیا گیا ہو چاہے کرفیو کا نفاذ عمل میں لیا گیا ہو یا کمیونکیشن بلوکیٹ بھی جو وادی کے اندر دیکھنے کو ملا تھا پہلے تو پوری ریاست کے اندر کمیونکیشن بلوکیٹ تھا پھر مرحلہ وار طریقے سے جمہوں سے پہلے ہٹایا گیا پھر لداکھ صوبے سے ہٹایا گیا اور پھر وادیہ کشمیر میں رفتہ رفتہ لینڈ لائنز کو بحال کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کیا گیا تاہم آج بھی موبائل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہو پائی ہے کیونکہ کل جمہت المبارک تھا اور جمہت المبارک کے پیش نظر وادی کے حساس ترین علاقوں کے اندر انتہائی سخت سیکیورٹی رکھی گئی تھی اور چند مقامات کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس سختی کے ساتھ نافذ العمل بھی رہا ہے بڑی مسجدوں کے اندر جن میں مرکزی جامعہ مسجد سری نگر بھی ہے نماز جمعہ چھٹے جمعہ بھی ادار نہیں ہو پائی ہے ادھر خبر یہ ہے کہ کل جمعہت المبارک کے فوراں بعد یعنی نماز جمعہ کے فوراں بعد چند مقامات پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس اور پلٹ کا بھی استعمال ہوا ہے اگرچہ سرکاری طور پر حالات کو پرامن بھی بتایا گیا ہے تاہم ذرا سے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے جناب صاحب سورا میں ایک بار پھر کل نماز کے بعد زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں جو بعد میں مختصر سی سٹون پیلٹنگ کے بعد اختتام پذیر ہوا ہے اور ادھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بسپورا سورا اور دیگر علاقوں میں بھی کل اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں رہناواری اور اشائی باغ میں بھی کل نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی خبریں موصول ہوئی ہیں جس جس کو احتجاج کو تیتر بطر کرنے کے لیے ٹیئر گیس اور جو ہے پولیس کو طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑا ہے جس میں چند مظاہرین زخمی ہونے کی اطلاع بھی موصول ہو رہی ہے لیکن کل جہاں ڈاؤنٹاؤن کا یہ حال تھا سیول لائنز کے اندر بھی شیٹل ڈاؤن لگاتا رہا ہے چالیس دن کے اختتام پر بھی کارباری سرگرمیاں جو ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے سوائے گاڑیاں جو سیول لائنز کے اندر نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف نجی گاڑیاں ہیں یعنی جو نجی ٹرانسپورٹ ہے وہ کہیں کہیں رواں دواں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ لگاتار بند ہے انٹر ڈسٹک سرویسز بھی لگاتار بند ہے اور ڈسٹک سے جو گاؤن دہا تک گاڑیاں جاتی تھی چھوٹے گاڑیاں جاتی ہے وہ بھی لگاتار چالیس کے روز بھی مکمل طور پر بند رہی ہے آج قدر حالات کل کے مقابلے میں بہتر بتائے جا رہے ہیں جن حساس مقامات پر سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ سخت کر دی گئی تھی وہاں پر آج ایک دار پھر نرمی دیکھنے کو مل رہی ہے تاہم دفعہ ایک سو چوالیس پوری وادی کے اندر نافذ العمل رہے گا کلگام سے لے کر شپیاں پلواما انانتناک باراملا بانڈی پورا کپوارا میں بھی صورتحال اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے فرحال جنوبی کشمیر چلتے ہیں جہاں سے فیدا حسین ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں فیدا بتائیے گا اپ ڈیٹ کیجئے گا صورتحال جنوبی کشمیر کے پانچ ازلا کی کس طریقے کے بنی ہوئی ہے چالیس دن کے اختتام پر گورن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کرے گے کل کی بات کرے گے کل کیونکہ جمعہ تھا اور جمعہ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سکت انتظامات جو ہے وہ کل سڑکوں پر پھر سے دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن اگر آج کی بات کرے گے آج قدر بہتر جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی تو سڑکوں پر ہے کاروباری ادارے جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں پانچ اگر سے لے کر آج تک کہ اگر بات کرے گے کیونکہ کہی سے بھی دکانے جو ہے وہ کھلنے ہی رہی ہیں اگر لحالہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو سڑکوں پر ہر دن دیکھنے کو ملتی ہے اور جہاں کہیں پہ بھی سیکیورٹی فورسز کو لگتا ہے کہ وہاں پر وہاں پر کچھ خدشات ہے شاید احتجاجی مظاہرے ہونے کی تو وہاں پر زاپی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ لگائی دی جاتی ہے تاکہ وہاں پر ماحول کو خراب ہونے نہ دیا جائے لیکن اگر آج کی بات کرے گے کیونکہ آج یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ جو ہننٹ ناغ میں منڈی کھولنے جا رہی ہے سرکار کی طرف سے وہ آج وہاں پر آج سے شاید کام شروع ہوگا ابھی تک یہ ہمارا ذراحہ ہی بتا رہا ہے لیکن ابھی تک چونکہ ابھی جو صبح کا ہی وقت ہے وہ کتنے بجے کھلے گا کیا وہاں پر جو فروڈ گروورز ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے یہ تو اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اگر بات کرے گے پورے جنوبی کشمیر کی شبیان سے لے کر پلواما کی پلواما سے لے کر کلگام یا کلگام سے لے کر آنے تنہا کی تو یہاں پہ کارباری ادارے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں سکول کالیج جو ہے وہ بھی ٹھپ ہے یہاں پہ اور کسی بھی سکول میں جو تدرسی عملہ ہے وہاں پہ کسی بھی طرح سے وہاں پہ سکولی بچے جو ہے وہ آنے ہی پا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو مواصلاتی نظام ہے اگر لینڈ لائن کو یہاں پہ جو رسٹور کیا گیا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ ڈمائنڈ لی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ اور موبائل خدمات کو بھی جلد سے جلد بحال کیا جائے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ پہ کیونکہ ہم نے کل بھی دیکھا بہت سارے جگہوں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت تھی لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کے وجہ سے ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے حالانکہ انتناغ میں یہ بنا جاتا ہے کہ وہاں پر نائی سی جو ہے وہاں پہ کام شروع ہوا ہے وہاں پر وہ اپنے جو جو ڈاؤنلوڈ سے وہ وہاں پہ کر سکتے ہے چاہے وہ ان کا جو فارم ہے وہ وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہے چاہے وہ ان کا ریزلٹ ہے وہ وہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہے تو اس سلسلے میں ہم نے بھی کل زلہ ترقیاتی کمیشل انتناغ سے جب پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ اینائی سی جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو بھی ان کا کام ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کر کے نکل جاتے ہیں گوھر بہت بہت شکریہ افیدہ ہمارے ساتھ جوائن کر کے جنوبی کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سجاد شاہن بانیحال سے جوائن کر چکے ہیں پولٹیکل لیڈر ہے نیشنل کانفرنس کو بلانگ کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کے ساتھ رابطہ ہو پایا ہے آہ تو شاہن صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بانیحال کی صورتحال بھی ذرا بتا دیجئے آج آپ کس طریقے سے گزر رہی ہے زندگی چالیس دن مکمل ہو گئے ہیں مرکزی فیصلے کے کیا کوئی تبدیلی گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے لگاتار سرکار اور مرکز کی طرف سے کہا جا رہا کہ حالات بتدری بہتر ہو رہے ہیں اور ہر دن گزرنے کے ساتھ آثار جو ہے بہتری کے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک ریاست کے حالات آتھ ہیں وہ تو آپ کے سامنے آیا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے حالات ہمینی سطح پر کیا ہے رہا سوال بانیحال صبح جمہو کے بانیحال علاقے کا تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو تین دن چھوڑ کے یہاں بھی مسلسل پانچ اگست کے بعد پورا بانیحال اور اس کے گرتنوا کے حالاتے بند رہے اور مدکسمتی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت چالیس دن مکمل ہوئے ہیں پانچ اگست کے بعد نہ صرف ریاستی عوام خاص طور پر صبح کشمیر کے اندر رہنے والے عوام کو قید کر کے رکھا گیا ہے بلکہ پوری سیاسی قیادت کو مذہبی قیادت کو یا تو نظر بند رکھا گیا ہے یا جیلو کے اندر رکھا گیا ہے یہ تاریخ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ریاست کے تین سابقہ وزراء ان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جناب عمر عبداللہ صاحب اور محترمہ محفوظہ مفتی صاحبہ وہ بھی مسلسل چالیس دنوں سے بند ہیں اور حالت یہ ہے کہ جمہوری تقاضوں کی تو بہت بڑی بڑے دعوے کیا جاتے ہیں لیکن ان کو نہ تو کمنیکیشن ایکسس ہے نہ ان کو ٹی وی مہیا کیا جاتا ہے اور نہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پاس کرنے کی جازت ملتی ہے لیکن شاہین صاحب یہاں پر آپ کو رکھوں گا دیکھیں فاروق عبداللہ صاحب سے عمر عبداللہ صاحب سے کس کو ملنا ہے یہ تو ان کے گھر والے فیصلہ کریں گے اور جو جا رہے ہیں وہ تو مل رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فاروق صاحب کی دونوں بیٹیاں جو ہے وہ فاروق صاحب سے بھی ملیاں اور عمر عبداللہ صاحب سے بھی ملیاں اب آپ کے دو ایم پیز بھی ملنے جا رہے ہیں میرے خیال سے غالباً آج وہ ملاقات ہو نہیں ہے تو رکاوٹ تو کسی کو ملنے کی نہیں ہے لیکن ڈیو پروسیجن ہوگا جس کو فالو کرنا ہے یہ اشباق صاحب علمیہ تو یہ ہے کہ مین سٹریم پولیٹکس کے جو پوائنے رہے ہیں ان کو اگر اپنے رشتداروں سے یا کسی کے ساتھ اپنی پاتی سے واپس لوگوں کے ساتھ ملا ہے اس کے لیے کوٹ کے ذریعے دروازہ کھٹ کھٹا کے ان سے پرمیشن لینے کی کوٹ سے ہم مداغلت کی اجازت کے بعد یہ سارا ممکن ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پی جے پی کے ان بڑے قائدین سے جو لال کلے کے مینارو سے جمہوریت اور انسانیت کے تعوی کرتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی وہ ان کے جمہوریت اور انسانیت کے تقاضے ہیں کہ پورے کشمیر کے جمع کشمیر کے عوام اس وقت نہ صرف کشمیر بلکہ پورا جمع اس وقت اس سے ایفیکٹ ہو چکا ہے اس سے ہٹ ہو چکا ہے کمنیکیشن بلوکیڈ ہے آپ کا بزنس فریٹرنٹی ختم ہو گیا آپ کی سٹوڈنٹ کمیونٹی اس وقت سفر کر رہی ہے آپ کا تاجر اس وقت تربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے آپ کا فروٹ گورنر اس وقت پریشان ہے یہ تہاں کی جمہوریت اور انسانیت ہے کہ آپ چالیس دن سے مسلسل لوگوں کو قید خانوں میں ڈال کے اور پھر ایک ٹھوٹا پریسپشن کریٹ کرو کہ حالات سامانیہ ہے لوگ ہمارے ساتھ ہے بیانمے فیصدی عوام اس فیصلے کے حق میں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر بیانمے فیصدی عوام اس فیصلے کے حق میں ہے چالیس دن سے کشمیر بند کیوں ہے مینسٹریم کے لوگ جیلوں کے اندر چلیئے بہت شکریہ سجاد شاہن جوائن کر کے اپنی بات رکھنے کے لیے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے سوال ہے اور لگاتا ہے یہ سوال بہت سے لوگوں کی طرف سے پوچھا جارہا کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی کچھ کمنٹس کریں وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کیا کچھ صورتحال اور ہے وادیہ کشمیر کی اور سٹوڈنٹس کی لگاتا ہے بات ہو رہی ہے کیا کچھ ہے آسے بتائیں گے بلکل انٹرنیٹ سرویسز بھی پچھلے چالیس دنوں سے بند ہے اور آج اکتالیس من روز شروع ہو گیا ہے اور اس پیچ انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے سے پہلے ہی ہم جہاں بار بار بات کرتے رہے کہ تاجر برادری کو پریشانی کا سامنا رہا اور ایسے میں آپ سٹوڈنٹس کمیونٹی بھی سب سے زیادہ پریشانی کے دور سے اس وقت گزر رہی ہے کیونکہ وادیہ کشمیر کی اگر بات کرے تو یہاں پر ونٹر سیزن بھی ہے اور ونٹر سیشن جیسے ہی سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے ہی امتحانات بھی ہونے ہیں لیکن اس پیچ اس سے پہلے ایک طرف امتحان کے لیے فارم نہ بھر پانا فیس جمان نہ کروا پانا وہ ایک پریشانی لیکن دوسری طرف اس وقت طلبہ کو جو انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے سے جو خاص طور سے سیویل سرویسز کے امتحانات کے لیے یا میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے وہ انٹرنس دینے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اس پیچ پڑھائی ان کی بھی متاثر ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیٹ سرویسز اگر بہال ہوتی تو طلبہ کا یہ ماننا ہے یا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت پچاس فیصد سے زیادہ جو سلیبس ہے جو کورسز ہیں وہ انٹرنیٹ پر ہی ڈپینڈ رہتے ہیں سٹوڈنٹس کے جبکہ دوسری طرف جو ریسرچ سکولرز بھی ہیں چاہے وہ کشمیر یونیورسٹی کی بات ہو کالیج لیول کی بات ہو یا پھر پروفیسرز کے علاوہ وہ طلبہ جو پرائیمری لیول سے ہائر سیکنڈری اور ہائی سکول تک جن کے اب امتحان نومبر کے مہینے سے پہلے پہلے ہونے کی تیاری ہے لیکن اس بیچ لگاتار انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے سے ان کی تعلیم پر بھی اثر پڑا ہے اور اس کا اب اثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوت کے اندر جو نوجوانوں کے اندر ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ جو ہے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے فرسٹریشن کا شکار نوجوان وادی کے اندر جو ہے دیکھا جا رہا ہے ہم نے کچھ دیر پہلے بھی آپ کو ریپورٹ بتائی تھی کہ جو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا وادی کے اندر ہو رہی ہے اور اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ بواسلات کی جو ذرائع تھے وہ بھی بند تھے اور ایسے میں اب انٹرنیٹ سرویسز مسلسل بند رہنے سے بھی ان کے پریشانیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے چلیے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے پرائم انسٹر سکولر شپ کے اندر جو بچے سیلیکٹ ہوئے تھے ان کے فارم سبمٹ کرنے تھے وہ دلی نہیں آ پائے وہ اپنے کالیج کے اندر نہیں جا پائے اور جس کے بعد سپریم کورٹ نے بازاپتہ طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ پندرہ تاریخ تک ان بچوں کو جو ہے وہ محلت دی جائے تاکہ وہ اپنے فارمالٹیز کو پورا کر سکے نئی دلی پہنچے چند طلبہ کا یہ ماننا ہے کہ اے آئی سی ٹی ایو کی طرف سے جو حکم نامہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا وہ ان کے ہاتھ میں تھز و تھمایا گیا لیکن جو دلی کے اندر اینورسٹیاں ہیں وہ ان کی بات کو نہیں سن رہی ہیں اور نہ ہی سپریم کورٹ کے حکم نامے کو ماننے کے لیے تیار ہے جس کے بعد یہ پرائم انسٹر سکولرشپ کے اندر جو طلبہ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ کافی مایوز بھی ہے اور پریشان بھی ہے اسے زیادہ طلبہ گلی چھوڑ وادی کا رخ واپس کر چکے ہیں کیونکہ انیورسٹیاں سپریم کورٹ کے حکم نامے کو ماننے سے انکار کر لیا طلبہ کیا کچھ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ خصوصی بات جیت کے ذرا پہلے اس کو فٹا فٹ سے سن لیے اس امید کے ساتھ کہ گورنر انتظامیہ اس معاملے میں سنجیل کی دکھا کر آج کوئی فیصلہ لیں گے جبکہ ابھی بھی چار دن بچے ہوئے چار دن بچے ہوئے تھے ایس پر سپریم کورٹ آڈرز سر کومنیکیشن بریگ ڈاون کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو آڈرز نکالے تھے اس کے وجہ سے ڈیٹ ایکسٹنٹ ہوا تھا ہم نے کالیج میں ہر ایک فارمیلٹیز کی ہے اوریجنل ڈاکومنٹ سب میٹ کی ہے اس کے بعد بھی کالیج کا جو کالیج نے بولا کہ یہ ڈیو کا جو پورٹل ہے جس پہ آن لائن ایڈمیشنز ہوتا ہے وہ بند ہوا ایڈمیشن کے لیے آپ وہاں سے پرمیشن لے میں بھی نیر آب آوٹ فورت آف ستمبر کو یہاں پہنچ گیا ہوں لیکن چاہاں فورت سے مجھے پہلے ای آئی سٹی جانا پڑا وہاں سے میں نے کوٹ کے آڈرز لائے پھر جب کالیج پہنچا کالیج والوں نے ساری ڈاکومنٹیشن کی کالیج والے ایڈمیشن ایکسٹ کر رہے ہیں لیکن جب کالیج والوں کو یہ پورٹل پر پھر لینا تھا یہ ساری ڈاکومنٹس لیکن پھر ڈیڈی ایڈمیشن جو ہے وہ اس کو ایکسٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایڈمیشن جو ڈیٹ ہے وہ ہم نے ختم کی ہے اور کوٹ کے آڈرز وہ بھی ایکسٹ نہیں کر رہے ہیں کالیج میں تو ہم نے سارے فورمالٹیز پھلپ کی تو انہوں نے بولا کہ ہمارا ایڈمیشن جو ایڈمیشن پورٹل ہے تو وہ تو لاکڈ ہے ابھی آپ کیا کرو کہ کالیج والوں نے ہمیں بولا کہ آپ ادھر جاؤ انیورسٹی میں ہم انیورسٹی میں گئے تو انہوں نے ادھر سٹوڈنٹ ویل فیر میں ہم وہاں گئے تو انہوں نے بولا کہ ہمارا ایڈمیشن پورٹل تو پہلے سے ہی باندھ ہو گئے تو ہم ایڈی ایڈی والوں سے بات کرو وہ مت کچھ بولیں گے دیکھا جائے تو ساری انیورسٹیز جو ہے ایڈمیشن ایکسپٹ کر رہے ہیں اگر ہماری بات کی جائے تو ہم میڈل کلاس فیملی سے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو جب ہمیں یہاں آنا پڑے یہاں آنے کے لیے پہلے پائنسے ادھر لینے پڑے تو وہ پائنسے جب ادھر لے یہاں پہنچ گئے اب وہ پائنسے ختم ہوتے جا رہے ہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے ہم نے وہاں بھی بھی ایڈمیشن کینسل کیے ہیں وہاں کی یونیورسٹیز میں وہاں کی کالیج میں جو ایڈمیشن چل رہے تھے وہ کینسل کی اور یہاں پہنچ گئی طلبہ پریشان ہے اور دلی یونیورسٹی تانہ شاہی پر بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ ذہنی کورت کا شکار ہو رہے ہیں گورنر انتظامیہ سے اپیل کہ اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ دیکھے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کو بھی اگر یونیورسٹیاں نہ مانے تو طلبہ جائے کہاں ہماری نظر آج اس پوری خبر پر رہے گی کہ طلبہ کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کشمی دلی یونیورسٹی کرے گی اس پر ہم ضرور آپ کو پورے دن اپ ڈیٹ کریں گے لیکن موبائل کی اگر بات چل رہی ہے انٹرنیٹ کی بات چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ روامہ انٹرنیٹ پابندی کی وجہ سے کل ہم نبی کرو روپے کا انٹرنیٹ کمپنیوں کو نقصان ہوا ہے جی آسف ملکل پشلی ایک مہینے کی بات کریں یا ایک مہینے سے زیادہ کا جو وقت گزرا ہے اور اس بیچ پوری جمہو کشمیریا لداخ تینوں کھٹو کے اندر ایک کروڑ سے زیادہ موبائل سبسکرائبرز یا جو موبائل یوزرز ہیں جو انٹرنیٹ یوزرز بھی ہیں ایسے میں ان کا تو ایک ان کی پریشانی اپنی جگہ لیکن جو مواصلات کے ذرائع بند ہونے سے ٹیلیکم انڈسٹری کو یا اس سیکٹر کو نبھے کروڑ کے آسپاس جو ہے وہ نقصان پشلی ایک مہینے کے اندر بتایا جا رہا ہے اور ٹیلیکم آپریٹرز کے لیے پریشانی اس لیے بھی کیونکہ جو فگرز بتاتے ہیں وہ یہ کی تین سو ایک آنوے کروڑ سے زیادہ جو ہے اس سے پہلے جو ریونیو وہ اکٹھا کیا گیا تھا اس سیکٹر کے تحت اس سیکٹر کی طرف سے لیکن اب پشلے جو کل ملا کر ایک سو تیس کروڑ کے آسپاس یہ ریونیو جا کے بنتا ہے اگر منتلی اس کی بات کی جائے لیکن پینتیس سے چالیس دنوں کے اندر یا آج اکتالیسوں دن ہے اس بیچ آج جب مواصلات کے ذرائع زیادہ تر بند ہیں اور ایسے میں یہ نقصان اب کل ملا کر اس کا اندازہ لگایا جا رہا وہ ڈبھے کروڑ سے زیادہ بنتا ہے اس کا اثر ایک طرف عام لوگوں پر جو ہے وہ ایک طرف ہے لیکن دوسری طرف اس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہزاروں ملازمین بھی جو ہے پچھلے دو سے تین مہینوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ انہیں جو ہے اب مہانہ جو تنخواہ دی جاتی تھی وہ بھی واگزار نہیں ہو پاری کیونکہ ریونیو جنریٹ کرنا یا جو پیسہ ٹیلیکوم سیکٹر میں جمہو کشمیر سے لگ بگ لگ بگ ایک سو پچیس یا ایک سو تیس کروڑ کے آسپاس اکٹھا ہوتا تھا ایک مہینے کے اندر وہ اب نبھے کروڑ سے زیادہ جو ہے اس وقت پچھلے ایک مہینے کے اندر وہ لاؤس ہو چکا اس کا نقصان ہوا ہے صرف پینتیس دنوں کے اندر ہی یہ پچھلے پینتیس دنوں کا جو فگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر تجارت کی بات کر رہے تو پچھلے چالیس دن کے دوران چالیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ بھی اٹھانا پڑا ہے چالیس ہزار کروڑ روپے کا مجموعی طور پر جو ہے وہ نقصان تجارت پیشہ افراد کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے کیونکہ لگاتار بند کمیونکیشن بلوک کے ریسٹکشنز کے بعد جس طرح سے کارباری سرگرمیاں پوری طرح سے نہیں چل پا رہی ہے تو چالیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ اندسٹری بھی بری طرح سے جو ہے وہ اس بار متاثر ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے ٹرانسپورٹ کی ہم بات کریں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں لوگ سوار ہوا کرتے تھے چاہے نورٹ ساؤٹ ساؤٹ نورٹ سنٹر کشمی سرینگر کے اندر جو گاڑیاں چلتی تھی یہ بھی پچھلے لگاتار چالیس دنوں سے بند ہے اور تقریباً چھ ہزار کمرشل وحکل جو ہے وہ آف روڈ ہے اور پچھلے چالیس دن کے دوران ایک بھی بار ایسا نہیں تھا جب یہ گاڑیاں سڑکوں پر نظر آئی ہے جس کی وجہ سے یہ مالکان بھی کافی پریشان ہیں یعنی اس تجارت سے وابستہ لوگ جو ہے جنہوں نے بینک لونز لیے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوریئر سرویسز چونکہ جب انٹرنیٹ کنیکٹیوٹری بند ہوتی ہے تو کوریئر پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ ساف پڑ رہا ہے آن لائن بکنگ اور آن لائن شاپنگ کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے اور جو کوریئر سرویسز کے ساتھ لوگ وابستہ تھے تقریباً تین سے پانچ ہزار کے بیچ میں یہ فگر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہ کوریئر بوائز اور وہ انٹرنیٹ سے وابستہ جو تجارت کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی روزی جو ہے وہ کھو رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ معاملہ بھی دیکھنے کو پڑے گا جہاں لائن آرڈر اپنی جگہ ہے وہیں پر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لگاتار اس کی وجہ سے اپنا روزگار کمارے تھے تو اس پر بھی سرکار کو جو ہے وہ اپنی بات رکھنی ہوگی اب پیپلز کانفرنس کی بات ہم ضرور کریں گے لیکن فٹا فٹے آپ کو ذرا ایک دو میسیجز بھی پڑھ کے ہم بتا دے شبیر عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ موبائل ریسٹور موبائل سروسز ریسٹور کب ہوں گی تو یہ موبائل سروسز ریسٹور کب ہوں گی اس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن ضرور ایک بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کی ایک بات پچھلے دنوں سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیس سے پچیس دن لگیں گے اگر اس بیس سے پچیس دن کے وقتے کو ہم دیکھیں گے تو اس ماہ کے آخر تک موبائل کالنگ جو ہے وہ پوسیبل ہو سکتی ہے انٹرنیٹ کا کھلنا شاید ابھی ممکن نہیں ہے اور اسی طریقے سے بہت پریشانی ہے موبائل سروسز کی وجہ سے کیونکہ ایک کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں ایک وان پائنٹ سکسٹی کروڑ موبائل یوزرز ہیں وادی ہے کشمیر کے اندر سٹیٹ کے اندر تو اگر اس طریقے کی صورتحال تو مشکل تو ضرور ہوگی پھر آج ہی قسینز آپ کہہ رہے ہیں اور پھر کرفیو کے کیا واقعی طور پر کرفیو ہے دیکھیں کرفیو ہم نے نہیں کہا کبھی بھی ہم نے کہا ریسٹکشنز ہے سیکشن وان پورٹی فور ایمپوز ہے سیکشن وان پورٹی فور چار لوگ اکٹھے جمع نہیں ہوتے ہیں کرفیو میریز کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن گاڑیاں چل رہی ہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو سیویل لائنس کے اندر نظر آئے گا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل پا رہا ہے اس وجہ سے کرفیو وادی کے اندر نہیں ہے ریسٹکشن ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی تو اس چیز کو بھی ذرا آپ دیان میں رکھیں تو کیا میں دلی سے گھر پہنچ سکتا ہوں جناب آپ گھر پہنچ سکتے ہیں جائیے دلی کوشش کیجئے جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں عادل مختار صاحب یہ جاننا چاہتے تھے اب بات سپریم کورٹ کی بھی کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر پیپلز کانفرنس کی طرف سے ایک اور درخواست دے دی گئی ہے لگاتار تین سو ستر پینٹیس اکے خاتمے کے بعد ایک کے بعد ایک درخواست سپریم کورٹ کے اندر پہنچ رہی ہے اور اس بار سجاد گنی لون کی پیپلز کانفرنس نے بھی عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے اور عدالت عظمہ کا دروازہ اس لیے کھٹ کٹ آیا گیا ہے کہ صدارتی راج پر بھی ان کے اعتراضات ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ قانون اور آئین کی روح سے صدر راج کا نفاظ ریاست کے اندر جس طریقے سے لاغو کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور صدر راج کی آڑ میں جس طریقے سے خصوصی پوزیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اس پر بھی ان کے اعتراض ہے اور مانا جارہا ہے کہ قانون کی روح سے یہ بھی صحیح نہیں ہے تو پیپلز کانفرنس کی طرف سے عرضی جو ہے وہ چلی گئی ہے اور انہوں نے آنون کی مختلف شکوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھی ہے سینئر ایڈوکیٹ راجی دون کی طرف سے اور اجاز مقبول جو ایڈوکیٹ ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ پیپلز کانفرنس کی جو فائل ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جے اپنی بات کوٹ کے سامنے رکھیں گے اور کوٹ جب سنوائی کرے گا تو کس طریقے سے کریں گے سہیل شاہ روحیت صاحب لکھتے ہیں ہم بچوں کو تو سکول بیجنا چاہتے ہیں لیکن بیجے کیسے حالات نہیں ہے وہ تو سب کی سامنے ہے کیونکہ کس طریقے کی صورتحال ہے سب کچھ آپ کے سامنے اب ذرا روشنی ایکٹ کے حوالے سے فٹاپر سے آصف آپ کو بتائیں گے کیونکہ روشنی ایکٹ کو لے کر گورنر انتظامیہ جو ہے ایک بڑا فیصلہ کر چکی ہے جی بلکل روشنی ایکٹ کے حوالے سے حالکہ پہلے ہی ریاستی انتظامیہ کی جانب سے جب کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں فیصلہ لیا گیا تھا کی اس روشنی ایکٹ کو جو ہے وہ منسوق کیا جائے گا یہ اس سے پہلے ریاستی انتظامیہ کا فیصلہ تھا لیکن اب اس میں جو گڑ بڑی کے الزامات تھے جو رشوت کے الزامات لگے تھے یا جو خرد برد جو فنڈز کا ہوا تھا اسے لے کر اب ریاستی انتظامیہ نے ریاستی گورنر ستیپال ملک کی طرف سے اب اس میں احکامات سادر کیے گئے ہیں کہ اس میں پوری انکوائری ہو اور انٹی کرپشن بیورو کی طرف سے جو ہے انہیں یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں تحقیقات کرے اور اس روشنی ایکٹ کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں کہ یہ ایکٹ جو ہے سٹیٹ لینڈ ایکٹ دو ہزار ایک جسے روشنی ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو پہلے ہی سرکار نے حالک کی جب منظوری دی تھی اور دو ہزار ایک میں اور اس کے بعد ریاستی انتظامیہ نے اس کو واپس لینے کا فیصلہ لیا تھا گورنر ستح پال ملک صاحب کی صدارت میں جب آخری بار میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال دو ہزار اٹھارہ میں لیکن اس کے بعد دوبارہ اگر بات کی جائے تو اب جب جو لینڈ سٹیٹ یہ جو ایکٹ ہے دو ہزار ایک اس کو لے کر اب جس طرح سے خود برد کے الزمات لگ رہے تھے جو الزمات آئید اور طرح طرح کی شکایتیں جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی ریاستی انتظامیہ کو جو فنڈس کو لے کر اس میں اب تحقیقات مزید تحقیقات جو ہے انٹی کرپشن بیرو اس میں کریں گے چلی ہمارے ساتھ اڈوکیٹ انکر شرما صاحب جوائن کر چکے ہیں جو کوٹ میں اس ایکٹ کو لے کر کافی زیادہ ایکٹیو بھی نظر آ رہے تھے انکر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے لگاتار ایک بیٹل آپ لڑ رہے تھے اور آپ کا ماننا تھا کہ جس طریقے سے اس ایکٹ کے آڑ میں لینڈ گرابنگ ہوئی ہے اور اس لینڈ گرابنگ میں نہ صرف بگ پولیٹیشنز کا نام سامنے آ رہا تھا بیروکریسی کے بہت سے لوگوں کے بھی نام سامنے آ رہے تھے اب گورنر ایڈمیسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ان شکایت کا عزالہ کرنے کے لیے انٹی کرپشن بیرو اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی کہ کس طریقے سے گورنر صاحب کے اس فیصلے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کا امید ہے کہ آپ کچھ چیزیں صاف ہوں گی سٹریم لائن ہوں گی اور کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی بہت ہی سواگت کی اپ کے قدم ہے جس طریقے سے گورنر صاحب نے یہ کال لی ہے کہ سپیشلی ہم روشنی ایکٹ میں کی گئی ریکی لیٹیز کو انٹیز کی دورہ پروپ کروائیں گے دوہزار چودہ میں ہی میں یہ معاملہ ہونڈرگل ہائی کورٹ میں لے کے گیا تھا جب کی تی اے جی نے کانٹرولر اینڈ اولٹر جنرل نے ریپورٹ جاری کر کے یہ کہا تھا کہ روشنی ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن میں پچیز ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوتا ہے اور آپ کے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں اس میں ٹاپ نوچ بیورکریٹ ہمارے پورو ایک وچمنٹری اور کیابینٹ منسٹر کچھ ایک چیف منسٹر ایمپلیمنٹی کی ایمپلیمنٹی کی ایمپلیمنٹیشن میں سے پندرہ ایف ای آرز ہی ابھی تر درج ہوئی ہے اور اس میں سے بھی سرکار نے بہت سارے آئی ایس آفیسر کی پروسیکشن سینکشن کو روک کے رکھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ جو ورنرس آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پروپرلی پروپ کروائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ لوجکل کنکلوشن تر دیدے جائیں گے وہ آفیسر جن کے خلاف ایف ایف آر ہو چکی ہیں ان کے کلاف prosecution sanction ملنے کا بھی راستہ کھلے گا اور وہ officer اور وہ minister اور وہ bureaucrats اور وہ politicians جو اس کے illegal beneficiaries تھے اور ابھی ACT کے نیٹ میں نہیں آئے تھے یعنی FIR سے درج نہیں ہوئی تھی آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان سے بھی FIR search ہو رہی ہے اور already court یہ میری petition میں application میں اس case کی investigation کو monitor کر رہا ہے تو انکر جی اس پورے معاملے میں اتنے بڑے نام جو آپ بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں ہی investigation کے دوران آ سکتے ہیں تو anti-corruption bureau کے لیے بھی کیا یہ چیز آسان ہوگی اس میں معاملے کی تہہ تک جانا اور جانچ کر پانا دیکھئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ top level سے یہ decision لیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ACT کو free hand دیا جائے اس کے علاوہ court میں بھی ACT کی accountability کو سنشت کرنے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور we expect کی آنے والے دنوں میں اور آئیے حصدی کاری جو تھشٹ ہیں جنگو کشمیر میں جو پٹواریز جو تحصیل دار جو نائب تحصیل دار جو دیپٹی کمیشنر جن لوگوں نے ملکی ایکٹ کی implementation کرنی دی مجھے لگتا ہے اور FIR جو ہیں وہ سپورٹ میں ہمیں update کیا جائے گا کہ یہ فائل ہو رہی ہیں جہاں تک governor صاحب کی اچھوی situation کا سوال ہے ان کی پوری سپورٹ کی پرتیبتدہ انہوں نے ACP کو دکھائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی بیوروکریٹس ہیں جو بھی ہیں باتہ ورن میں ہمیں بچ نہیں پائیں گے بہت بہت شکریہ انکر شرمہ جی ہمارے ساتھ جوائن کر کے روشنی ایکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے کیونکہ روشنی ایکٹ پر کافی زیادہ بات جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہو رہی تھی اور احتسابی کمیشن ہو یا وزلنس ہو وہاں پر آلریڈی یہ معاملہ جو تھا وہ بھی چل رہا تھا اور یہی الزام لگایا جا رہا تھا کہ سٹیٹ لینڈ کا خرد برد کیا گیا ہے اور اصل رسوق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ لگاتار اس لینڈ کو لے رہے تھے اس ایکٹ کی آرڈ میں جب یہ شکایت ہے گورنر انتظامیہ کو موصل ہی تو انہوں نے اس ایکٹ کو کل ادم قرار دیا اور اس کے بعد سے لگاتار اس بات کی امید لگائی جاری تھی کہ شاید اب یہ کیس آگے بڑھے گا اور فی الحال اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ گورنر انتظامیہ نے انٹی کرپشن ویرو کو یہ کیس صوب دیا ہے اور انٹی کرپشن ویرو پر اب سب کی نظر ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا جا گیا انٹی کرپشن ویرو کی دعا ساخت بھی دعاو پر لگی ہوئی ہے کیوں اس سے پہلے جمہو کشمی بینک کا معاملہ بھی انٹی کرپشن ویرو کے سامنے ہے اب اب یہ دوسرا بڑا ہائی پروفائل معاملہ جو ہے روشنی ایکٹ کا اگر یہ بھی انٹی کرپشن ویرو کے پاس ہے تو ان دونوں کے صوب کے حوالے سے انٹی کرپشن ویرو کتنی جلدی سے کام کرے گا اور کس طریقے سے بے نکاب کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رتبے کا ناجائج استعمال اٹھایا ہوگا اس لئے میں نے کہا کہ انٹی کرپشن ویرو کی ساخت جو ہے وہ دعاو پر لگی ہے گورنر صاحب کریں نہ کریں لیکن انٹی کرپشن ویرو کی دعاو جو ہے اور ان کے جو بڑے اچھے افسرس وہاں پر ہے ان کی کریبلٹی بھی وہ سٹیک پر لگی ہوئی ہے تو فیلال آج پروگرام میں میرے ساتھ بس اتنا ہی لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چند لوگ کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں ایک صاحب کو چاہیے کہ انہیں پولیس ٹیشن کا نمبر چاہیے تو اس لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا جس پولیس ٹیشن کا نمبر آپ ناربل پولیس ٹیشن کا نمبر جاننا چاہتے ہیں ہمارا ہیلپ لائن نمبر آپ کے ٹیلوین چینل پر چل رہا ہے اگر آپ موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو تب بھی چل رہا ہے اس ہیلپ لائن نمبر پر آپ کال کیجئے آپ کو وہ کنسرم سٹیشن کا نمبر جو ہے وہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بات یہ تھی کہ آج دیری کیوں ہوئی دیری اس لئے ہوئے ہم نے پہلے کہا کہ کچھ تکنیکی وجہات تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی دیری ہوئی ہے تو پلواما کا بھی اپ ڈیٹ کریں ہم نے تو ویسے ساؤت کشمیر کا آج پورا اپ ڈیٹ کر دیا کوشش کروں گا کہ کل پلواما سے بھی اپنے نمائندے سے بات ہو پائے کیونکہ لینڈ آئیستہ آئیستہ رسٹور ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں پر بھی ممکن ہوتا ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ گراؤنڈ پر جا کر حقائق کو لائے ان کو پرکنے کے بعد آپ تک پہنچائے تو فیلال آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پیس پر کیونکہ اپ ڈیٹ وہاں پر لگاتار جاری رہے گا لیکن اس ٹرانسویشن میں اس وقت ہمارے ساتھ بس ہیتا ہے مجھے اور آسف کو دیں گے اجازت کل صبح ہوگی ملاقات اللہ حافظ